بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جسٹ آپ ٹائم ڈیوڈ مینچن نوڈ کریں کہ جو مجھے اپوائنمنٹس جو ہے وہ ریسیوڈ ہوئی ہیں میں ایک میں یہ میرا سوپوئیر ہے اس کے اندر سارا کا سارا ڈیٹر کی ڈال آب ہے جب اپوائنمنٹس وغیرہ آ جاتی ہیں تو کیا کرتے ہیں اس میں ہم لائک ہمیں پتا چال جاتے ہیں کہ کس کلائنٹس کی کونسی اپوائنمنٹس ایک میرے آئے ہوئی ہے مینوائل اگر آپ یہ دیکھتے ہیں میں کوئو دکھا دیتا ہوں یکم مارچ کو جو ہے کونسلاروں کی طرف سے جو ہے یہ بھی نہیں انفارم کی آئی ہوئی ہے ٹھیک ہو گا اس کے بعد جو آئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آٹھ مارچ کو آئی ہوئی ہے اس کے بعد آپ اوپر چل دے جائیں یہ جو ہے یہ یعنی کے ٹیوزڈی کو آئی ہے جو کے آفاؤنمنٹ ہے ڈریکٹیٹ ٹی میسی کی ہے جو کے ریلیٹیڈ ٹو آہ فیملی ریجونین ویزا سے ریلیٹیڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یسٹر ڈے ہمیں آہ پوائنمنٹ سیوڈ ہوئی ہے یہ یہاں پر بھی یسٹر ڈے منشنڈ ہے تو یہ لیگلائزیشن کی جو ہے یہ اپوائنمنٹ ہے آہ یہاں پر آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا لیگلائزیشن کی سرمیشن کروانی ہے آہ آہ ڈیڈ وغیرہ نام وغیرہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا مینوائل ایک اور کلائنٹ کی جو ہے یہ بھی کل ہمیں یسٹر ڈے کو آئی ہے اور یہاں پر ان کا سارا ڈیٹا منشنڈ ہے اور یہ بھی لیگلائزیشن کی اپوائنمنٹ ہے ہمارے کلائنٹ نے ڈریکٹ امیسی میں کال کرو ان سے جا کے انہوں نے پوچھا کہ یہ جو اپوسٹر والا سسٹم ہے یہ کب سٹارٹ ہوگا تو امیسی نے کہا بالکل اپوسٹر کا جو سسٹم ہے وہ پاکستان میں آ چکا ہے لیکن ابھی موفا اس پر کام نہیں کر انہیں پروپر تر کے سور اکاون نہیں کیا اور جب تک مینسٹر آف آران فیر فیو منس کے اندر اپوسٹرل سر ریلیٹڈ اپنا لائے حمل دہانے کرتے تو اس وقت تک آپ کو لیگلائزیشن کرنے ہی پڑے گی آفٹر نائن مارچ ہی ہمیں جو ہے وہ اپوائنمنٹ بھی ایشو ہوں یا جو کے لیگلائزیشن سر ریلیٹڈ ہے ان کی جو اپوائنمنٹ ہے ہم کافی عرصے سے ٹرائے کر رہے تھے جو ہے یہ نہیں ہے کہ یہ فوراں تھے ہمیں اپوائنمنٹ سے آگئے دو دو تین دن مہینے اپوائنمنٹ میں لائے ہیں لوگوں نے ہمیں ہائر کیا تھا کہ ہم ان کے بحاب پر ایمیلز وغیرہ کرتے رہے ہیں تو الحمدللہ ایڈ اینڈ جو ہے وہ ریوارڈ ہمیں ملا ہے لیگلائزیشن کی اپوائنمنٹ بھی آئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مین ویل جو ہے فیملی ریجنل ویزا کی اپوائنمنٹ آئی ہے تو مین جی یہ ہے کہ اگر آپ پہ آپ کو خود بھروسہ ہے تو اپوائنمنٹ آئی جائیں گے کہ خود بھروسہ نہیں آئے دعوان اور رہتے ہو تو اپوائنمنٹ وغیرہ نہیں آتی سمپل سا طریقہ کہا رہا ہے کہ اپوائنمنٹ بلکل فری آف کاسٹ ہوتی ہے آپ نے سمپل سے میسیج ٹائپ کرنا ہے ان سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ ہمیں لگلائزیشن کی یا فیملی ریجنل ویزا کی اپوائنمنٹ چاہیے تو آپ نے سمپل سے میسیجز کر دینے اٹھ اپ ٹو امیسی وہ دو دن میں رسپونس کریں دو سے ڈائی مہینے لگا دیں ٹھیک ہو گیا تو اپوائنمنٹ آپ بے شکر کسی کسی کنسلرنٹ کو ہائر کرتے ہیں یا خود سے کرتے ہیں تو فری آف کاسٹ ہے تو ڈیفنیلی اگر آپ کسی اور پرسنرنٹ کو ہائر کرو گے جب آپ لوگوں کو ہرڈل فیز ہوتی یا جب آپ لوگ خود بچ سے بک نہیں کر پاتے تو پھر آپ اپنے کسی آپ پرسنر کو ہائر کرتے تو پھر وہ ہائرنگ فیز آپ پر کرنے کے بعد جو بھی آپ کے معاملات ہوتے ہیں اس طرح سے سب چلتا تو آج کی وقت مجھے ہی بتا رہا تھا کہ نیگلائزیشن کی بیس ویک میں مجھے اوائنمنٹس ریونین کی اور ساتھ میں میں یہ بتا دینا جاتا ہوں کہ یہ جلدی اوائنمنٹس نہیں آئی اس میں تقریباً تین سے چار مہینے میرے خود سر ہوئے ہیں پھر جا کر یہ اوائنمنٹس میں ریسے رہی ہوگی نیکس وڈیو تک کے لئے پہ خیر کرے گا چینل کو پیار دکھائے گا اللہ حافظ